موسیقی ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین پنامہ لیکس جو ہے بہت اہم موڑ پہ پہنچ چکا ہے آپ نے دیکھا ہے وہ سپریم کورٹ میں اب وہ چیزیں جمع کرائی جا رہی ہیں جو جج معزز جج صاحبان نے اس کیس کے حوالے سے لوگوں سے مانگا ہے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ آج حسن نواز، حسین نواز اور مریان نواز جو چیزیں اونئر ایکسپٹ کیا تھا میڈیا میں ایکسپٹ کیا تھا وہ اب ریٹن سپریم کورٹ کے سامنے ایکسپٹ کر لیا ہے اور آج جو سپریم کورٹ کے سٹیٹمنٹ تھا جج صاحبان کا وہ اس نائنٹی ٹو چینل کو یہ عزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے اس ایشو کو جو ریز کیا گیا جب آپ چاہیئے پروگرام میں اور وہ سب سے پہلے ریز کرنے والے لائر تھے جناب فروغ نصیم اس کے بعد انور منصور اور بابا روان وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہی سوال آج بڈن اور پروف کے حوالے سے جب سپریم کورٹ کے ایک جج نے اور دو جج نے یہ ریمانکس دیا تو یہ بات بڑی زور سے سامنے آئی کہ یہ سب سے پہلے نائنٹی ٹو چینل میں یہی سوال کیا گیا تھا اور اس کے اوپر جو ایکسپٹ لائر ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے آئیے دکھاتے ہیں پاناما کیس پہ جو انیشل برڈن اور پروف ہیں وہ ڈشچارج کیونکہ وزیراعظم اور ان کی فیملی نے ایکسپٹ کر لیا ہے آرٹیکل سکسٹی تھری تھری کی پاورز ہیں الیکشن کمیشن کی یہ کانسٹیٹوشنل پاورز ہیں الیکشن کمیشن بہ آسانی وزیراعظم سے ان کے بچوں سے یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ بتائیے اس کا ٹریل دے دیجئے بات ختم ہو جاتی کیونکہ انیشل برڈن جو ہے وہ ڈشچارج کیا جا چکا ہے تو لہٰذا آپ ہم سے ثبوت نہیں مانگے آپ ریسپانڈنٹ سے ثبوت مانگے جب یہ ایڈمیشن آ گیا کہ ہاں اب یہ میرا ہے یا میری آفشور کمپنی تھی جس کا ہے یہ تو وہ آنس اپروف ڈسچارج ہی نہیں ہوا ہے بلکہ ایک ایڈمیشن آ گیا ہے ایڈمیشن کا ایفیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف امیجیٹلی کاروائی شروع ہونی چاہیے انہوں نے سب مانی ہوئے پروپٹیز کسی نے کوئی انکار ڈاکٹر صاحب نہیں کیا سپریم کورٹ میں یہ جاتے ہیں صرف دو سوال ہو سکتے ہیں آپ محمدتیں پروپٹیز آپ کی ہیں آپ یہ بتا دیجئے مان لیا پیسے چلے گا اب آپ یہ بتائیے گا یہ کمائے کہاں سے دیکھ لیا آپ نے ناظرین کہ یہ سب سے پہلے 92 کو اعزاز حاصل ہے جو آج سپریم کورٹ نے کہا حکومت سے یہ لائر نے پہلے ہی یہ سوال اٹھا دیتا اور میں آج آپ کو دکھاتا ہوں قانون شہادت 117 میرے پاس آج ایک بہت بڑے وکیل بھی بیٹے میں اور میں ان سے بات کروں گا سابق جج بھی ہیں میں ان سے آگے چل کے بات کروں گا لیکن یہی چیز جو یہ کہی گئی ہے یہ قانون شہادت ہے کہ کس طریقے سے بڈن اور پروف شفٹ ہوتا ہے تو میں یہ دکھا رہا ہوں آنیر آپ دیکھئے یہ ہے وہ قانون شہادت جو کہ 117 ہے جس کا 1.3 جو ہے وہ ہے شفٹنگ اور بڈن اور پروف یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ آ رہا ہوگا اس میں یہی ذکر ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے بارے میں کوئی انکشاف ہوا ہے اور آپ اس کو منع کر دیتے ہیں تو پھر یہ بڈن اس کے پاس ہے جو الیگیشن لگا رہا ہے جو الزام لگا رہا ہے لیکن اگر آپ کی ایڈمیشن ہو جائے کہ وہ چیز آپ کی ہے آپ ایکسپٹ کر لیں تو پھر یہ بڈن شفٹ ہو جائے گا پروف کا ان کے طرف جس کی طرف یہ چیز تھی جس کا اشارہ جناب محترم ہمارے تینوں وکیلوں نے کیا اور اس جس کا اشارہ آج ہم نے گونج سنی سپریم کورٹ میں یہ ایک کیس ہے اس پہ بات کریں گے اور دوسرا بہت اہم کیس ہے آپ نے سنا ہوگا کہ چیئرمن نیب جو ہیں اس وقت جب آج ہیئرنگ تھی تو وہ ملک سے باہر چلے گئے اور سپریم کورٹ نے ان کو بلائیا تھا اور پالیمنی کمیٹی میں نیب نے یہ کہا کہ یہ پنامہ لیگز کے حوالے سے کہ کرپشن کے کیسز یا پنامہ لیگز کے کیسز کے حوالے سے پبلک ہولڈرز جو ہماری اطلاعات ہیں کہ پبلک جو ہولڈرز ہیں وہ نیب کے دارے اختیار سے باہر ہے میں آج کچھ ڈاکومنٹس آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھئے کہ نیب آرڈیننس نائنٹین نائنٹی نائن جو جو تقریباً انیس سو پچاسی تک کرپشنز کو میں دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھئے گا اسکرین پہ نیشنل ایکانٹیبلیٹی آرڈیننس نائنٹین نائنٹی نائن یہ ہے ٹھیک ہے یہ جو نومبر سولہ نائنٹین نائنٹی نائن میں آپ کے پاس آیا ہے یہ ہے وہ پیج اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس کی کمنسمنٹ کیا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یعنی یعنی جنوری نائنٹین ایٹی فائی تک اس آرڈیننس ایک کے تحت آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں 185 تک آپ کام کر سکتے ہیں اب آئیے میں آپ کو بہت اہم چیز دکھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو آرڈیننس ایک نائن ہے اس کا کرپشن اور کرپ پریکٹس یہ اب آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اے ہولڈر اوپ پبلک آفیس ساف لکھا ہوا ہے اے ہولڈر اوپ پبلک آفیس اور اینی ایڈر پرسن ایس سیڈ تو کمیٹ اور تو ہیب کمیٹیڈ دہ آفینس اوپ کرپشن اور کرپ پریکٹس اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ پیج ہے جس کو ڈینائل کیا گیا جس کی نفی کی گئی اس اپنے اوڈیننس کی نفی کی جناب نیب نے کہ ہم پبلک ہولڈرز کو نہیں پکڑ سکتے ہیں پبلک ہولڈرز یہ لکھا ہوا ہے اے ہولڈر آف اے پبلک آفیس ٹھیک ہے اور اینی ایڈر پرسن اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور چیز دیکھاتے ہیں کہ اگر کوئی ادارہ چاہے وہ اے بی آر ہو کوئی اور ادارہ ہو اے فائی ہو کوئی بھی ادارہ ہو اگر وہ نیگلیجنسی کرتا ہے اگر وہ اختیارات کو استعمال نہیں کرتا ہے کوتہ ہی کرتا ہے یا خاموش رہ کے کسی کو فیور دیتا ہے تو وہ بھی نیب اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے آپ لکھ رہے ہوں گے کہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے پرسن تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو میں دکھا رہا ہوں جس میں یہ بازافتہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو فیور کر رہے ہیں انکوائری نہیں کر کے یا کوتہ ہی برت رہے ہیں اپنے کام سے کسی کو پکڑے پکڑنے سے پیچھے اٹ رہے ہیں تو آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوتی ہے اور آپ نیب آرڈیننس کے تحت پکڑے جاتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے ایڈرز وہ بھی شامل ہیں اس میں جو لوگ اگر اس قسم کے حالات پیدا کریں اسسس کریں کسی کے لیے کوتہ ہی پیدا کرنے کے لیے کسی کو فیور دلانے کے لیے وہ بھی نیب آرڈیننس کے تحت پکڑے جاتے ہیں اور اس کا جو ٹین ہے نیب آرڈیننس نائنٹی نائنٹی کا اس میں چودہ سال سزا دی گئی ہے یہ میں نے نیب آرڈیننس دکھا دیا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ جو ہے نیب آرڈیننس کے تحت یا نیب جو ہے وہ پبلک ہولڈرز کو نہیں پکڑ سکتا ہے آپ کو میں نے دکھا دیا نائنٹین نائنٹی نائن نیب آرڈیننس ان کا پیرا ان کا سیکشن نائن کیا کہہ رہا ہے میرے پاس آج جو گیسٹ ہیں میں ان کا تعریف کرا دوں میرے شرکہ ہیں جسٹس ریٹائرڈ رشید رزیوی صاحب صدر ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق جسٹس بھی رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوین کیا میرے ساتھ ہیں بگریڈیر حارس نواز آپ تذیہ کار بھی ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو آج میرے پروگرام میں ہیں ایکس ڈیریکٹر فائنانس نیب آپ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ سر میرے ساتھ خدسیہ قادری صحافی بھی ہیں وکیل بھی ہیں لیکن ان کی آج کی موجودگی انہوں نے پانس سال میڈیا نیب میں ایز ای میڈیا ڈیریکٹر کے طور پر کام کیا ہے بہت اہم کیسز ان کے سامنے آئے ہیں ان سے اب بات کریں گے اور بریک کے بعد ایک آگے چل کے ہم ایک بہت اہم ایشو جو کامران مرتضی صاحب ہیں ترجمان پاکستان بار کانسلز ان کے نام سے ڈان میں جو اسٹیٹمنٹ چھپی ہے کہ بار کانسلز کے وائس چیئرمن جناب فاروق نسیم کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے آفس کو یوز کیا ہے ایک سیاسی جماعت کے لیے بہت بڑا کرپشن لگایا ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پاس اس سلسلے میں کیا جواب ہے کیا کہتے ہیں اس بارے میں ان سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک ویلکم بیک ناظرین جیسی صاحب سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کانگرچولیشن آپ نے ایک تاریخی فتح حاصل کی ہے چھ سال کی جو لوگ تھے ان کو آپ نے شکست دی ہے ماشاءاللہ تو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو اس وقت پنامہ لیکس ہے اس کے اوپر انیشل برڈن آف پروپ ڈیچارج ہو گیا ایڈمیشن ہو گیا اب قانون شہادت بھی یہی کہتا ہے میں نے پڑھا آپ کے سامنے رکھا عزت طالب علم اور آپ کے تین ساتھی وکیلوں کی سٹیٹمنٹ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی آپ کیا کہیں گے سر اب واقعی صرف اور صرف حکومت اور وزیر آزم اور ان کی فیملی کے پاس یہ ہے کہ وہ ٹریل دے دیں اور سورز بتا دیں بلکل اب برڈن ان کو یہ ہے کوٹ نے ان سے مانگا بھی یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کن ذریعے سے کن طریقے سے پیسے ملک سے باہر گئے اور اس پروپرٹی کو پرچیز کیا گیا ہے وہ ٹریل ہی مانگ رہے ہیں اور اگر ٹریل یہ نہیں دے سکے تو میں سمجھنا ہوں پھر صورتحال بڑی سنگین ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے اس لیے کہ جیسے انور منصور نے کہا اور فروغ نسیم نے کہا کہ انیشیل برڈن تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ باہر ملکوں میں ہماری پروپرٹی ہے خریدہ ہے یا یہاں سے خرید انکم سے خریدہ باہر پیسے گئے ہیں یہ برڈن انہیں ڈسچارج کرنا ہے سر ہم جو دیکھ رہے ہیں ابھی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے پانچ بڑے ریسپیکٹبل جیجز ہمارے ساتھ ہیں جس میں چیف جیسٹس بھی ہیں ایک تاثر آ رہا ہے ہم ان کے فیصلے جو بھی ہوں جو بھی کریں ان کا اختیار ہے لیکن ایک تاثر آ رہا ہے کہ یہ جو پاناما لیکس ہے اب ایڈمیشن کے بعد کل تک تو انہوں نے میڈیا میں ایڈمیشن کیا تھا اب الحمدللہ الحمدللہ وہ انہوں نے ان رائٹنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ایکسپٹ کر لیا ہے تو اب میرا یہ کہنا ہے سر کہ آیا اس میں ایک تاثر یہ آ رہا تھا جیجز صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی کمیشن بنانے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے جیسے احتضاء صاحب نے بھی کہا کہ جی یہ فیصلہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اب یہ چیف جسٹ یہ جو پانچ رکنی بینچ ہے یہ خود ہی اس فیصلے کی طرف چلے جائیں کیا کہیں گے سر دیکھیں ایک بڑا مشہور لیگل میکزم ہے جسٹس شوڈ نوٹ آنلی بی ڈن بٹ سیمز ٹو ہیو بین ڈن ایک پرائم نیسٹر اور اس کی فیملی انوارڈ ہے تو پروسیڈنگز ایسی کر رہی ہے سپریم کورٹ کی سب دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ جی انصاف ہوا ہے ہر فریق کو اس میں پورا موقع دیا گیا ہے اپنے ڈیفینس کا اپنی وضاحتوں کا تو میں سمجھنا ہوں ہم پورا موقع دے رہی ہے سپریم کورٹ اسے ان لوگوں کو سبوں کو ہر پارٹی کو ہر فریق کو تو ہم سمجھیں ون ایٹی سیون اس کے لیے یعنی ون ایٹی سیون جو آرٹیکل ہے کمپلیٹ جسٹس صحیح ہے سر جی جی وہ you have to read ون ایٹی سیون with ون ایٹی فور ون ایٹی ثری فور اس کے تحت آپ دونوں پڑھیں ان کو مکمل اختیار ہے اس لیے میں نے کئی دفعے کہا ہے کچھ لوگوں نے جب یہ اعتراض اٹھایا کہ سپریم کوٹ ٹی او آر نہیں بنا سکتی اس کو میں نے اپوز کیا اور میں کہتا ہوں بنا سکتی ہے اس پروویزن کے تحت بالکل بنا سکتی ہے اچھا سر ایک ایک سرونگ آخری کر کے میں ان کے طرف آتا ہوں جو میرے مہمان ہیں بیٹھے ہیں کہ ایک سرونگ کمیشن کا ایک سرونگ جیج جس کو سپریم کوٹ مکمل پاور دیتی ہے کمیشن کا وہ سرونگ جیج ہوگا تو اور ایک جو سیول پروسیجر کوٹ ٹوئنٹی سکس یہ سارے اختیارات دے تو آپ سمجھتے ہیں بہت بڑی اختیارات ہوتا ہے اس کے پاس کمیشن کے سرونگ جیج کے پاس بلکل بلکل اس کے پاس سپریم کوٹ رولز کے تحت بھی پاورز ہوں گے وہ سپریم کوٹ کا جج ہوگا اس کو بڑے اختیارات ہوں گے میں آگے آپ سے بات کروں گا جناب میں آتا ہوں نیپ کے حوالے سے کہ آپ دونوں کا تعلق نیپ سے ہے تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو آنین کیا ہے بگڑی صاحب اس میں تو واسح طور پر بتایا لکھا ہوا ہے آپ یہ کیوں ایسا کہا گیا پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھ کے اور کیوں آہ سات مہینے تک ایکشن نہیں لیا گیا کیوں کہتے دیکھیں بات یہی ہے کہ chairman نیب has all the powers اور capacity اور اس کے ساتھ ان کو بہت زیادہ اخترارات بھی ہیں وہ یہ کہ آپ کسی کو بھی hire کر سکتے ہیں آپ ٹیکنو گریٹ کو لے لیں پھر بینک بینکنگ ایکسپرٹ کو لے لیں آپ فرنجنگ ایکسپرٹ کو لے لیں آپ باہر سے کسی کو hire کر لیں یہ اتنا لمبا procedure ہونا ہی نہیں چاہیے تھا chairman NAP کو سیمپل چاہیے جو ہی یہ میگا corruption ہی پند ہے and NAP is only meant to do all corruption cases کو پکڑیں ان سے پیسہ recover کریں تو chairman NAP should have اپنے ٹیوری کی نام کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے آپ کو information آئی تھی آپ اس پر ایکشن لیتے اگزیکٹی بورٹ میں لے کر آتے وہاں ڈیسائیڈ کرتے ایک کلوز بائی ناؤ اور جتنا کیاس ان نیشن نے دیکھا ہے اور جتنے دھرنے ہوئے ہیں اور جو لیئر دی ہوئی ہے کیوں نہیں دیکھیں بات کی ہے بیسی اشیو میں آپ کو بتاؤ کیا بیسی اشیو یہ ہے کہ جب آپ چیرمن نیب کی سیلیکشن غلط کرتے ہیں آپ نے جب لیڈر اپوزیشن اور گورن مل کے کمپرمائز کر کے ایک چیرمن کو لے کر آتے ہیں تو ہی اس باؤنڈ جو کہ مورالی نہیں ہونا چاہیے یا وہ لانے کا باؤنڈ ہو جاتے ہیں جب آگے آپ جب چیرمن ہے چیر فور یر تو آپ اگر کسی غریب آدمی کو پکڑنے ہیں ایک اٹھارہ انیس گریٹ کے آف سر کو پکڑنے ہیں چھوٹے بنزند کو پکڑنے ہیں پیسہ رکب کریں یہ نیگلیجنسی یا فیور ہے اس میں تو کہا گیا ہے سر کہ نیگلیجنسی یا فیور یہ نیگلیجنسی بھی ہے بلکل کلی بھی ہے ایسو یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں آپ نے کیا چیک کر جو کہ ہم فینینیشل کرائیم نے آپ کے پوری ٹیم ہے پیسہ پاکستان میں کہاں سے آیا کیا آپ نے اس کو ڈیکلیر کیا آپ نے پیسہ بھار کیسے لے کر گئے بینک کے ٹھو منی لانڈرنگ کی وہاں پر پر جو میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں دوسرے اس کا ذرہ بتائیں نا سر لیکن کرپشن کیسیز بہت جاتے ہیں میں آپ کو بتائیں جس کی سر یہ پرابلم میں ہوتی ہے کہ پلوٹیکل کیسیز کو ایٹ ٹائم دسکرش کیا جاتا ہے جی کہ ایمینے ایمپی ایمپی فلان پنجاب پنجی میں چھوٹ بھی میرے خیال میں سولہ سے بیس کیسیز جو ہیں اس کی انیشن انکوائری ہوئی انویسٹی کیسیز نہیں ہوئی سر کہاں گئے وہ کیسیز سر کیونکہ جب آپ کو لائے ہی جاتا ہے تو نہیں کرے گیا میرا نہیں خیال کیسیز آپ ایک ڈیریکٹر فائنانس سر نیب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریبا سولہ کیسیز اور یہ منسٹروں کی کیسی اور منسٹر کے بہت جو باہر گئے میں سن سارے جو باہر گئے میں یہ اور پھر رینجر کے بہت کیسیز بھی نہیں کرتے سر موجودہ موجود ہیں آپ سارے باہر چلے گئے کچھ چلے گئے ہیں آپ نے پانچ سار تقریبا سارے چار سار میں کام کی ہے بڑے کیسیز آپ کے نظر میں آیا ہوگا آپ ساتھ بھی رہی ہوں گی دیکھا بھی ہوگا کیا کہتے میں ایک چیئمن جو سخت چیئمن تھے انہیں فون کر کہا گیا تھا کہ مجھے ہٹا دیا جائے شرجیل میمن نے آپ کو تھرنٹ دیا تھا مجھے ہمارے چیئمن جو سخت تھے کہ آپ ان کو ہٹا دیں اور یہ کیوں کر رہیں گے انویسٹیگیشن کتنے کا کیس تھا دو روپے اور تین روپے بیلین بیلین کیا ہوا سر جی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بگیریا صاحب بھی اس سے باقف ہیں کیونکہ جب میں انویسٹیگیشن کے لیے بلایا کرتی تھی ان کے لوگوں کو تو بہت برا لگا ان کو ظاہر ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہ پھر میرے خلاف ایک اردو اردو نیوز پیپر میں جس کا جواب پی دیا اور اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے اس کیس سے ہٹا دیا گیا مجھے کیس سے ہٹا دیا گیا اور وہ کیس کو آنٹی کرپشن میں دو ہزار بارہ کی آنٹی کرپشن میں اس کو موف کر دیا گیا آنٹی کرپشن آپ کو پتہ ہے کہ ہم جتنی بھی اس کی اچھائی کر لیں بہت تعریف کر لیں اگر آپ کریئے سوال رکھوں گا آپ انٹی کرپشن کو کریئے کہ جس پار دو سن گورنمنٹ لیکن یہ نیب کے بارے میں جی نیب کے بارے میں جب وہ transfer ہو گیا آپ نے ڈی جی صاحب نے آپ سے کیا کہ مجھ تھا گیا کہ آپ ایک میڈیا سیل شروع کر دیں تو آپ سب فرس ٹائم میں نے ایک بہت بڑا میڈیا سیل بنایا جو آج تک موجود ہے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ یہ موجودہ ڈی جی صاحب تھی اس میں میڈیا کی جب ان چارج بن گئی تو مجھے اخباروں کو میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا کو سب کو جواب دینا تھا کتنے کیس خلاف ہیں تو مجھے سب کے بارے میں علم تھا نواز شریف صاحب کے بارے کتنے کیس آپ نے کتنے کیس لیکن آپ نے کتنے کیس ایسے ایسے نے جو سنے ہیں میں نے سنی تھی کہ چار cases close ہو گئی تھی کیا انکوائری ہوئی تھی ای 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 انکوائی 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 شاید انکوائی ہوگی ای کو کیا کہا گیا الگ رکھے جی وہ ای چیز ہوئی تھی جب کیس چیئرمن صاحب نے چار case جو اس ڈیریکٹر نے بنا کر انیش انویس کر کے ان کو دکھایا دیکھیں میں آپ کو بتاؤ ڈائریکٹر ہو یا آئیوز ہو وہ سب ریسپونسبل ہوتے ہیں تیل جو ڈی جی ہوتے ہیں اس پرومن کے کراچی کے جو ڈی جی ہیں grade 19 تک وہ وارنٹ بھی نکال سکتے ہیں grade 19 کے افسر جی بلکل وارنٹ نکال سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ کام نہیں ہوا تو کوئی وجہ سے نہیں ہوا نا پھر تو کوئی جی برگیری صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی پریش آئے کچھ بھی مطلب آئیو کو میں بلیم نہیں کروں گی ایک آئیو جب جاتا ہے تین آئیو بھی جاتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے وہ ایک بیچارے ایسے کمزور سے پولیس والے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں آپ ویٹنس ہیں کہ چار کیسز جو چیئرمن صاحب کے سامنے میانواز شریف صاحب کے لائے گئے اور چیئرمن صاحب کو دکھائے گئے اور آپ اس میٹنگ میں بیٹھی ویٹنگ اور اس کیس کا کچھ نہیں بنا چیئرمن صاحب نے کیا کچھ کمنٹ پاس کیا کچھ کچھ کیا ہوگا باڈی لینجز بیسی بیسی کیس جب انکویری بیسی کیس اگر کیس اس ترح اگر لائے جاتا سامنے سکرین پہ تو اس کی جان تو ہوتی ہوگی شروع میں لیتے ہی اس چیف سیکٹری آئی جی پولیس سارے سب چیف ناظرین یہ ہیں نیپ کے دو اہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں کس شیئرمن صاحب نے دیکھا وہ کیس کو مسکر آئے اور اس کے بعد سب سائٹ ہو گیا اور ہاف آف آف کیابنیٹ آف سن گورنمن جن کے کیس نیم میں موجود ہیں جس کے اوپر ایکشن نہیں لیے جا رہا ہے ایک کا نام آیا ہے میں اور بہت سے لوگوں کہا جو کیابنیٹ میں تو ان کا نام لوں گا جس طریقے سے انہوں نے آئی جی کبھی کہا چیف سیکرٹری کبھی کہا لیکن کوئی ایکشن نہیں ہے ناظرین کوئی ایکشن نہیں ہے یہ ادارہ اور یہ ہے کہ یہ خود کہہ رہا ہے نیب کے آرڈیننس نائن کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کوتا ہی کرے خاموش رہے ایڈر ہو ایڈر ہو یا فیور دے وہ اسی نیب آرڈیننس آرٹیکل ٹین کے سی سیکشن ٹین کے تحت چودہ سال سزا ہے سر اس کی ایک موسیقی ویلکم بیک ناظین ناظین ایک چھوٹا سی میٹر ہے اس کو بھی میں بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بہت اہم میٹر ہے سپریم کورٹ پاکستان بار کانسل جو ہے پاکستان بار کانسل اس کے جو ایک باڈی ہے اس باڈی الیکٹڈ باڈی ہے اس میں سے دو جو ہماری اطلاعات ہیں دو میمبر جو ہیں ایک مسٹر عبدال فیاض صاحب جنہوں نے الیکٹ ہوئے کسی اور سے اور پھر فلور کروسنگ کر کے دوسرے گروپ میں چلے گئے ہیں اور جو دوسرے صاحب ہیں وہ ہیں مسٹر محمد راہیل کامران شیخ صاحب یہ جو ہیں انہوں نے بھی جو اکرم شیخ صاحب کے صاحب زادے ہیں ان کے بھائی کو ابھی پرائم منسٹر نے شاید جو میری اطلاعات ہو سکتا ہے کہ ان کو ایڈوائزر لگایا ہے شرجیل صاحب کو یہ دونوں نے الیکٹ یہاں اے سے ہوئے اور اس کے بعد یہ چلے گئے بی کے پاس اور جس طریقے سے ہمارے پارلیمنٹ میں اس طرح فلور کروسنگ ہوتی ہے تو انہوں نے نے بہت دیکھا کہ ہمارے جو لوگ فلور کروسنگ کرتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اس کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک سپوکس پرسن سپوکل پرسن نہیں سپوکس پرسن کیونکہ میں چیزوں کو تھوڑا سا حلق کر کے بات کر رہا ہوں وہ مسٹر کامران مرتضی صاحب کو پاکستان بار کانسل کا سپوکس پرسن بنائے گیا تاکہ وہ بار کانسل کے حوالے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ خاص طور پر میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں اس حوالے سے ایک بڑی بات ہوئی کامران مرتضی کے حوالے سے میرے پاس اس وقت موجود ہے اور یہ ہے کہ دون میں خبر لگی ہے انہی کے نام سے محترم ہمارے ساتھ ہیں بھی موجود میں بات کروں گا انہوں نے بڑا سیریس الیگیشن لگایا ہے خود اپنے وائس چیئرمن کے اوپر پاکستان بار کانسل کے وائس چیئرمن کے اوپر فروغ نصیم کے اوپر کہ انہوں نے اس آفیس کا پائدہ کسی سیاسی جماعت کے لئے اٹھایا ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ انہوں نے یہ الیگیشن لگایا ہے تو ہم نے تو تین سوالات ہیں میرے جو میں نے ان سے فون پہ بھی پوچھے تھے اور وہ یہ تھا کہ آپ اپنے ہی وائس چیئرمن کے اوپر اتنا سیریس الیگیشن لگا رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اور اگر کوئی ایویڈنس ہے تو ہمیں بھی بتائیے اور اگر ایویڈنس نہیں ہے تو آپ نے کس بنیاد پر یہ خبر چھپوائی چھپی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کیا منٹس آف دا میٹنگ جس میں آپ جو جب بیٹھتے ہیں باہر کونسلز تو ایک منٹس آف دا میٹنگ ہوتی ہے کیا اس منٹس آف دا میٹنگ میں ایسی کوئی پیراغراف ہے یا نہیں ہے پیراغراف ہے تو آپ نے منٹس آف دا مرتضی صاحب صاحب پہلے تو آپ کو ایک وضاحت کر دوں ایک بات کی آپ نے عبدالفیاد صاحب پہ اللیگیشن لگا دیا اور رحیم شیخ کامدان پہ اللیگیشن لگا دیا کیا لگایا سر میں نہیں وہ دوسری طرف نہیں گئے سر میری اطلاع ہے اس کو آپ غلط ہے اچھا نہیں گئے اچھا ان سے پوچھ لیتے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی تصیح کر دی آن ائر موقع دیا میں نے سر کہ میرے پاس یہ اطلاع ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ صحیح کہ رہے تھے میں آپ سے پوچھوں گا رزوی صاحب میں آپ کے پاس آن گا پہلے میں کامران صاحب موقع یہ جو آپ کے جو ڈاکٹر صاحب یہ بھی election سے پہلے ہمارے ساتھ تھے رات تک تو ہمارے ساتھ تھے اس کے بعد انہوں نے فلور ساتھ جم کر گئے تھے کون یہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر فروغ صاحب بھی اچھا اچھا چلے میرے سوال پہ آجائے آپ نے اس کی تحصیح کر دی کہ یہ دونوں نہیں گئے ہیں چلے میں آپ کی بات مان لے ہوتا یہ انڈیپیننٹ آتے ہیں اپنے بلکہ ہر ایک سوپے سے چار چل اگر لوگ آرہے تو آپ پس مقابلہ کر آتے چلے 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 اب ایک بات سمجھ میں آگئی آپ نے اس کی تحصیح کر دی میں رزوی صاحب کی طرف جاؤں گا لیکن آپ نے یہ کہ دیا میری بات پہ جو میری اطلاع تھی کہ ان دونوں نے دوسرے گروپ میں چلے گئے ہیں یہ پروغ نسیم صاحب جو ہٹے نہیں ہیں انہی کے ساتھ ہیں جی اب میں نے جو ان کے ساتھ نہیں ہیں ان نہیں ہوتے یہ پہ آ کے گروپ فارم ہوتے ہیں بعض وقات اکٹھے ہوتے ہیں بعض وقات ان میں آپ ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا اب میرے دو سوال ہیں سر یہ جو میرے پاس پیپر ہے وہ جو ہے ڈان کا اس میں بڑا سیریس الگیشن لگایا ہے سر آپ نے پروغ مشرف کا اس کا کیس کانٹینیو کرنا اس کا کیس کنڈکٹ کرنا یہ اس کا جو پروف ہے میں پریزیڈنٹ مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ایک دفعہ ایک کیس کیلئے کھا گیا تھا یہ نہیں جنرل مشرف کے خلاف میں نے کہا کہ نہیں اس وقت آپ ایک پریزیڈنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ سپریم آپ نے بھی لڑا ہے سر یا آپ نے جناب ہم نے پریزیڈ پارٹی کا بغیر کوئی چیس لیے ہوئے کیس کیا کیس لینا نہ لینا یہ تو الگ بات ہے کیا آپ نے جس طرح آپ نے وائس چیئرمن پر مجھے یہ بتائیں سر کیا آپ نے الطاف حسین صاحب کا کیس لیا تھا سر میری بات سنیں سر سر اگر موقع بلکل 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 ایک عام وکیل کی حسیت ہوتی ہے کسی چپ کی بھی ایک عام وکیل جو ہے وہ کسی کا کیس لے بھی سکتا اور کسی کا کیس نہیں بھی لے سکتا مگر جب آفیس ہولڈ کر رہا ہوتا ہے اور بہت بڑے آفیس ہولڈ کر رہا ہوتا ہے بار کے اس وقت اس کو مہتات رہنا پڑتا ہے میں یہی آپ کو ارز کر رہا تھا کہ میں نے از روز اور اس کھر رہے ہیں ہمیں ٹیلی فون کانے آتی ہیں ہر روز آ رہی ہیں کہ کیا آپ نے پشش یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو کال آئی یا میٹنگ میں ان کے خلاف باتیں ہوئی وہ سب کچھ ہوا سر لیکن نہ تو میٹنگ میں سر ایسی کوئی چیز مجھے ملی اور نہ سر بڑے سیریس ایلیگیشن بڑی اگر یہ پتہ نہیں کون سی چلے میں پوچھ لیتا ہوں جی رزوی ساب کیا کہتی اس کے اوپر جی رزوی ساب ہلو جی پہلی بات کیا کہتی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی لیگل پیکٹیشنر این بار کونسل ایکٹ میں پہلے تو سارے آفیسز سپیسیفائی کیے انہوں نے وائز چیئرمن مختلف کمیٹیاں ان کے چیئرمن سارا کچھ جترے بھی آفیسز پہلی میٹنگ میں الیکٹ ہوتے ہیں کونسٹوٹ ہوتے ہیں ان کو ڈیفائن کیا ہوا فوکل پرسن کہیں بھی نہ کسی روز میں نہ ایکٹ میں یہ آیا ہے انہوں نے صرف وائز چیئرمن کو نلیفائی کرنے کے لیے یہ ایک آفیس بنایا ہے لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ایکٹ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے جہاں تک یہ الیگیشن انہوں نے لگایا ہے کہ جی وہ کسی پارٹی کے دہشت گرد یا کیا کیا کر رہے تھے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس پورے دس مہینے میں ڈاکٹر فروغ نصیب نے کبھی اپنا آفیس مسیوز نہیں کیا ہے ان کے پاس ایک ثبوت نہیں ہے صرف یہ اس جھوٹ پہ اس مبال کا آرائی پہ بیس کر رہے ہیں کہ جی فون آرہے تھے کہیں باعث کا اظہار کیا ہے کچھ کیا ہے یہ سراسر جھوٹا پروپیگنڈا ہے یہ کوئی اور اس کے پیچھے سازش ہے کبھی ہوا ملاقات تو آپ کو بتاؤں گا یہ باتیں ساری کوئی ثابت نہیں کر سکتے یہ فلور کرسنگ ہوئی تھی جو میں نے کہا تھا میں اتنا ارز کر دوں جو آپ نے دو نام لیے وہ دوست ہے ہمارے اور وہ دونوں جنوری میں دوسرے گروپ کے ساتھ تھے جب یہ کمیٹیاں کونسٹیٹیوٹ ہوئی ہیں اور اب ان کے ساتھ ہیں جی کامران صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر یہ اپنا درست نہیں فرما رہے یہ ایک بات تو حضور منٹس ہیں کامران صاحب منٹس ہیں کامران صاحب منٹس ہیں کیسے آپ گلت کر رہے ہیں نہیں آپ نے یہ کیسے کہا کہ میں غلط کہ رہا ہوں جنوری دو ہزار سولہ کے منٹس اٹھا کے دیکھے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں کیوں سنن دیجئے ایرزمی صاحب بولنے دیجئے انہیں موقع دیجئے نہیں آپ بولیں سر بولیں آپ بولیں اور یہ وکیل کو بھی کہتے ہیں کہ آپ جو بولنے ہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں سرا سر غلط بیانی کر رہے ہیں چلیں آپ غلط بیانی نہیں کر رہے ہیں بہت دلست فرما رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو چیز پر نہیں ہوتی وہ جو ہوتی ہے اور میں دو تین چیزیں ریفر کر دیتا ہوں ایک بات آپ مانیں کہ تسلیم کرتے ہیں نا کہ دارکس صاحب کے پاس جو وہ مجرٹی نہیں ہے سر ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ سر ابھی تو کہا کہ پاس لوگ کم ہو گئے سر ابھی تو خود کہ رہے سر ابھی آپ کیوں کہ رہے جناب یہ جو الیکٹر باڈی تھی ان کے پاس اختیار نہیں ہوتی جب روکراسنگ اس وقت ہوتی ہے جب جب کوئی پارٹی ہوتی ہے یہ ہم لوگ کسی پارٹی کی گروپ کے ممبر نہیں ہیں تو پھر ان کے پاس دس ووٹ کیسے رہ گئے ان کے پاس دس ووٹ کیسے رہے ان کے پاس پوچھ لیجیے نا ان کے پاس دس ووٹ ہے خود فرما رہے ہیں تیرہ ووٹ دوسری طرف سے ہے سر یہ منارٹی کو ریپرزنٹ کرتے ہوئے یہ چاہتے یہ ہے کہ منارٹی میں بھی رہیں اور عدے پہ بھی رہیں اب یہ کہتے ہیں کہ اختیار نہیں ہے اختیار میں آپ کو بتا دیتا ہوں رول نائیٹی سکس پڑھ لیتی گا چھتر والے رول کا ایک ون کامران صاحب یہ ڈیلیگیٹیڈ لیجسلیشن ہے کامران صاحب خدا کے واسطے ڈاکٹرین آف ڈیلیگیٹیڈ لیجسلیشن پڑھے اور پھر آپ بتائیں جب آپ کی اپنی باری نہیں ہوتی یہ لوگ جنوری میں کس کے ساتھ تھے ایک منٹ میں بات سن لیجی ڈاک ساب وائس چیئرمن بننے سے پہلے اس کے ساتھ نہیں تھے اس کے ساتھ نہیں کھا رہے تھے اس کی گاڑی میں نہیں آرہے سر یہ اویدنس جب آپ کے ساتھ چلا جائے کوئی جب آپ کو ووٹ دے دے تو بلیک میل کر کے وائس تیرمن بن جائے تو پھر ساری بات یں سمجھ رہا ہوں کہ سر یہاں پر دو لوگ تھے جو ادھر چلے گئے تو دوسری طرف تیرہ ہوگا ادھر دس ہوگا ادھر سے ادھر نہیں جاتے یہ کوئی اس طرح سے پارٹیاں نہیں ہو سر چلے بہت بہت شکریہ سر مجھے ذرا اپنے دوسرے مہمان سے میں سر آپ سے ایک ریکویس کروں گا کہ سر یہ جو ایلیگیشن آپ نے لگایا ہے سر آپ اس کو پروف کریں ایویڈنس دیں سر پلیز پلیز سر پلیز اس کا دوکومنٹری پروف دیں کہ آپ نے اپنے وائس چیئرمن پہ جو ابھی تک وائس چیئرمن ہے جو تینیور پوسٹ ہے جس کے خلاف آپ اس کے سپوکس من ہے آپ نے بہت سیئر سیئر لگایا ہے آپ یا تو ایویڈنس دیں یا منٹس آف میٹنگ میں مجھے کہیں دیکھائیں کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کیونکہ آپ اس سے باہر نہیں بول سکتے میں آپ کو ریکویس کروں گا کہ سر وینیس میں فرنکلی بتا رہا ہوں دیکھیں جب آپ چیرمن ایپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کمام پرانا پاس ریکارڈ دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیا رہا ہے مجھے فیڈرل سیکٹرین جنگوں بہت اچھی طرح جانتا ہوں جنگے ساتھ جب جنرل جا کے وقت میں ان کے سٹاف پاؤں میں گر گئے اس کے وزن سے معافی مانگی پھر یہ سیول میں چلے گئے مجھے تو یہ بتا ہے آپ سندھ میں رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ پوسٹ میں رہے ہیں سندھ کے کتنے اہم لوگوں کی کرپشن کے کیسز نیم میں پڑے ہیں جس جو ایکٹیو نہیں ہو رہے ہیں پیر مزرول کا کیس کس نہیں پتا ہے چل رہے ہیں اس طرح جتنے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن وہ بجائی چلے ہی نہیں آئی کمپلینٹ آئی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو اپروف نہیں کیا گیا اس کو کون اپروف کرتا ہے جس پروونس پہ دی جی کرتا ہے پڑے میں پڑے لئے کسی وقت وہ نکلنے ضرور ہیں یہ کبھی چھپتے نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ایک آگیا تو آپ کا آرڈیننس کیا کہتا ہے کہ آپ کسی کو فیور دیں گے اس لیے میں آئی فیل کہ چیف جس پاکستان کو بھولانا چاہیے چیرمن نیب کو کہ آپ کی آورٹی کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ بھی حل کرنا اور پوچھیں اور اس کے پر کہیں why should we should not take an action رگی جو اب آپ کیا کہتے میں بھی آپ سے پوچھ ریزائن کیوں دیا آپ بہت سی بجوہات تھی وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی ہوں بہت سی ایسی تھی چار سال آپ رہی جی رہی ساب کو ملے سی الگ کر دیا گیا نہیں کرنے دیا واقی نہیں کرنے دیا اور اس چیف ایگزیکیٹیو وہی ہوتے ہیں لیکن جب آپ انٹیفیرنس کریں گے یہاں سے اور اسلام آباد سے میڈیا ڈریکٹر ہوتے تھے سب ان کا نام جانتے ہیں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو سپریم کورٹ نے چار دفعہ واپس بیجا ہے یا تین یا چار دفعہ کیونکہ وہ ڈیپیوٹیشنیس ہے ابھی بھی ڈیپیوٹیشنیس باقی ہیں نیب میں سو میں یہ سفر سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مزاق بنایا ہوا ہے آپ کہتے ہیں ڈیپیوٹیشنیس کو ہٹائیں آپ کہتے ہیں کہ جو اپنی ذمہ داری پوری کریں اپنی اور آپ بھی اس سے متفق ہیں کہ سپریم کورٹ کو یہ لیں سر ایک منٹ ہے میرے پاس ریزوی صاحب اس پہ کوئی کمنٹ نہیں گے سر کس چیز پہ ڈکٹر صاحب یہ جو نیب کے اتنے پاورز ہیں لیکن نیب اس کو ایکسرسائز نہیں کرتی نیب نیب کا وجود ڈکٹر اس وجہ سے آیا ہے اور آج تک نیب اپنی سنت پر قائم ہے سر بہت شکریہ آپ کا یہ آپ نے تو مکتو پر جو ہے وہ اس کے ڈیٹیل بتا دیا بیٹیز حریص صاحب آپ کا بہت شکریہ کامران مرتضی صاحب یقینا ہم امید رکھیں گے کہ آپ پورے ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ ہمیں کانٹیک کریں گے تاکہ ہم یہاں بیٹھا کے یہ ایلیگیشن جو اتنا سیریس ایلیگیشن ہے یا تو منٹس آف دا میٹنگ یا اور جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کہ جی انہوں نے اپنے آفیس کو یوز کیا اور ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچایا اور بہت کچھ ہے اس کے اندر تو ہم امید رکھیں گے کہ آپ ضرور ہمیں کانٹیک کریں گے اور رشید رضوی صاحب آپ کا بہت